اسلام علیکم سٹوڈنٹس hope you are fine and good اور آج انٹائر ایڈیوکیشن کی طرف سے جو میں آپ کیلئے ویڈیو لے کر آ رہا ہوں وہ ہے سکولرشپ پاکستان انسٹوڈنٹ ان ہاؤنگ کونگ کہ پاکستان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ہاؤنگ کونگ میں سکولرشپ کیلئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا ریٹیل سے گائٹ کروں گا کہ how you can apply for اور ہاؤنگ کونگ ایڈیو سٹوڈنٹس کے ہاؤنگ کونگ میں آپ کیسے سکولرشپ کیلئے apply کر سکتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے انٹروڈکشن کریں گے اس کے بارے ایڈیوکیشن سسٹم ہاؤنگ کونگ کا دیکھیں کہ پھر ان کے سکولرشپ کون سے ہیں اور اس کے بارے ٹویشن فری ایڈ لیو ایسپینس اس کے مینشن ہوں گے تو سب سے پہلے میں اپنا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کا کوئی کونٹینٹ مست مت کیجے گا انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے گائیڈ کروں گا سکولرشپ فور پاکستانی سٹوڈنٹس ان ہاؤنگ کونگ کہ آپ ہاؤنگ کونگ میں کیسے سکولرشپ کے لئے apply کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے ایک ویبسائٹ اوپن کرنی ہے www.studyinhongkong.edu.hk یہ ان کی اور گورنمنٹ کی افیشل ویبسائٹ ہے جس میں انہوں نے کمپیوٹ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لئے ایک قائیڈ مینشن کی بھی ہے جس سے وہ سٹوڈنٹس قائیڈ لائن لے سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جب آپ اس ویبسائٹ کو اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو انٹروڈاکشن کا ایک نیوکیشن بار کلک نظر آئے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ سکولرشپ جو ہے یہ کس کس بھی کسی بھی اس کے لئے available ہے تو اس میں میں نے آپ کے سامنے اس کو یہ آپ کے سامنے انٹروڈاکشن کا ایک پیج میں اوپن کیا ہے ایڈکیشن ہنگ کونگ ایڈکیشن لائیف لانگ درنی تو اس میں یہ دیکھیں دیا آپ کے سامنے ان کا موٹی بھی مینشن ہے اور ایک کمیٹیو تو فاسٹرین مورال انٹریکشن فیسیکل سوشل ایڈ تھیوشیسٹک دیولپنٹس اور اس کے علاوہ نیوکر ایمک سرکچر ہے ہنگ کونگ ڈپلوم آفر شکنڈلی اڈکیشن اور یہ ایک جوویٹیوٹیلز مینشن ہے جو آپ یہاں سے پڑھ کے ان کا جو ایک انٹروڈکشن ہے وہ اسے چیک کر سکتے ہیں سیگند چیز ہے جی ان کا ایڈکیشن سسٹم کے ان کا ایڈکیشن سسٹم وہ آپ کے کس طرح ہے ہنگ کونگ کا وہ آپ دیکھیں گے کنگراتن پر پیمی ایڈکیشن ہے کنگراتن کا کام چلڈرنز ایڈکیشن جو ہوتی ہے تو سکسیر ایڈکیشن سرڈرن سے اک پیمیٹیشن مورال انہید ایتھکس انکلیکچول اور فیزیکل اور سوشل تو یہ ایک انرگرڈن جہاں پہ ہے اس کے بعد ہے پریمری ایڈکیشن پریمری ایڈکیشن جو ہے جو ہمارنٹ پروائیڈ کرتی ہے ان کو جو اس کے لیبل سکولنگ لیبل ہوتا ہے جو 6 6 years کا ہوتا ہے اور جہاں تھا 3 modes of operation in پریمری سکول namely a.m. p.m. and holiday so encourage a.m. کا مطلب مارننگ ٹائم p.m. جو second shift ہوتی and holiday encourage by the government اور اس کے علاوہ holiday operation بھی اس میں انکلوڈ ہے chinese is the language of instruction in most of schools with english being second teaching language so in chinese بھی language اس میں رہتی ہے اور انگلیش بھی اس میں رہتی ہے اور انگلیش بھی اس میں رہتی ہے ثرد اس کے بعد ہے secondary education اب ان کی جو secondary education and besides there are some international schools which offer non-local curriculum and several primary non-chinese speaking students and foreign national تو یہ foreign national school secondary education کی entre and select secondary six students can one public examination the hong kong diploma for secondary education a.m. A.m. elevate a.m. examination or Hong Kong advanced level examination so the first Hong Kong یہ کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے مینشن ہے اس ٹیلیل سے بھی آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 20-hour station station including renaud university cambridge university now university have accepted hier in the up here کچھ countries کے لیے مینشن پر پوست secondary education any after matrix جو آپ کا انترمیتری level کا ہوتا ہے سری وہ اس میں مینشن ہے اس کے بعد vocation and professional education اپنیر انٹرنیشن سکول ہیں تو اپارٹ فرم لوکل سکتے ہیں تو یہ اس کا ایک پروسیڈر تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہم نے مین چیز پوائنٹ ڈسکس کرنی ہے وہ ہماری سکولرشپ کی کہ یہاں پر کیسے سکولرشپ ہیں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا اس کے یہ آجو اس میں نوکلس کو بھی ایڈوکیشن ہونگ کونگ میں آئیلیبیل ہے اس پہ آپ کے سامنے منشن ہے ہونگ کونگ سپیشل ادمیسٹیو ریجن گوہنٹ سکولرشپ آجو ہونگ کونگ سکولرشپ ہیں پھر ہی سیل فائننس پر سیکنڈری ایڈوکیشن فاند اب یہ سیل فائننس یعنی انٹرمیڈیٹ لیبل پہ ہیں اس کے بعد ہونگ کونگ پی ایس ڈی فائلوشپ سکیم ہے اور ایک اس کے بعد لاسٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ سکولرشپ یہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ سکولرشپ کے رحاظ سے تو پہلا ہمارے پاس ہونگ کونگ گورنمنٹ سکولرشپ فنڈ کے جو ہونگ کونگ کے گورنمنٹ سکولرشپ فنڈ ہیں اس میں کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں سیمپل سا طریقہ ہے یہ ڈیٹیلز منچن ہے کہ کتنی ورث کا سکولرشپ آپ کو آفر کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ جو اب سکولرشپ سہم سٹارٹنگ فرون 2017 2018 یہاں پر جیب منچن ہے اور اسی ویب سیٹس آپ کو ملیں گے تو یہ دیکھنے کی لکھا ہوگا ہے اس کے بعد اور سے کانٹریز اور لیجن اللہ والانگ دو بیلٹ اور روڈ انکویریز امیرکا جو ایڈیوکیشن بیورو ہے آپ اسے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ایڈیوکیشن بیورو کا یہ میل ہے آپ اس پہ ای میل کریں گے تو پھر آپ کو فردہ پروسیجر بتائیں گے کہ آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں سیلیکشن کریٹیریہ دیکھ رہے ہیں جن کا سیلیکشن کریٹیریہ کیا ہے کہ ایکسلن پرفارمنس ہو ایکڈیمک سٹریڈیز میں اور ایکنائیز سٹیشن سے پڑھا ہوا ہو اور اس لاکھے ہوا اور ہے اور شاہر پر صحبت کی جانے ویسا ہے یہ ہونے چاہیے اور سٹرانک ہے ہونے چاہیے اور اسے ہونے چاہیے کے ساتھ ایڈیوکیشن اللہ میں خلال سکلز بھی اس میں ہونے چاہیے یہ دیکھیں کہ ہونک کانچے اپک سکولرشپ ہم پر تیلنٹ ڈیویلپمنٹ اور یڈیوزڈ آر اوارڈ یہ آپ کے لئے کچھ آویلی بلہت ہے talent development scholarship پھر اس کے بعد دیکھن جی student's to master achievement in non-academic careers پھر اس کے بعد reaching out awards کی details ہیں یہ دیکھن جی یہ آپ کو یہاں سے پتہ چاہ دیں اس کے بعد individual merit award ہے and 2017 20 million dollars of the fund to individual merit in this scholarship so یہ scholarship ہیں کافی جی اور یہ کی participating universities ہیں جس میں آپ اپلائی کرکا scholarship availability لے سکتے ہیں آجا اس میں یہ تو تھی scholarship کی detail جو میں نے آپ کو بتانی تھی یہاں پر کہ آپ scholarship میں دوسرا یہ one bad one road scholarship ہے bad and road scholarship study in hong kong یہ scholarship کے بارے میں details mention ہیں undergraduate program کے لئے ہے اور to pursue first year full time undergraduate study in hong kong کہ آپ fse کے بعد hong kong میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا application کا simple procedure ہے یہ mails mention ہے ٹھیک ہے ڈھیک 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 ہے اس میں جو important چیز ہے وہ ہے how to apply admission requirement کیا ہوگی اور visa process آپ کی سرنگ کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بڑا simple procedure ہے apply now کیسے apply کرنا ہے آپ نے تو یہ لکھا ہوئے جی by now you know know that hong kong is a place for ingamorable education experiences سب سے پہلے آپ نے check out your check out each of your institution decide which one is best suits your goal سب سے پہلے آپ نے یونیورسٹی دیکھنا ہے کہ کون سی یونیورسٹی آپ کے لیے best ہے وہ آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے کہ یونیورسٹی ڈھیک ہے ڈھیک ہے اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو دیکھیں پتہ چل جائے گا کہ یہ non local courses پرویڈ بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ یونیورسٹی ہیں جو students کو scholarship پہ admission پرویڈ کرتے ہیں institution ڈھیک کر رہا ہے اچھا تو اگر آپ فور ڈیسرٹی ڈھیک 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 ڈیش ہے آپ نے سکولرشپ کے لیے اس نمبر پر کونٹ ہے اس ایمیل کو اس ایمیل پر آپ نے میل کرنی ہے اور کو آپ نے کہنا ہے کہ میں آپ کی نسٹی میں ملدب اس پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہا تو سب سے پہلے آپ انڈیوڈ پروگرام کی لیسٹ ٹیک کر لیں گے یہاں سے ٹھیک اپ فار ایمپل آپ کسی بھی اچھے تھے پروگرام کے لیے اپلائی کرنے تھے فار ایم بی ہے تو جب آپ کو وہ پرمیٹ کرنے گی ہے ایمیشن تو اس کے بعد آگے ہاں سے سکولرشپ ویلی بیلٹی ہے یہاں کی افیشیل ویب سایٹ کا لینک بھی مینشن ہے تو یہ اس کا تھا ایک منٹ جی یا جی یا جی یا جی کانجی کورٹیٹ ایسٹیوشن اور پروگرام در انٹرسٹ یو اور دن گیر یو اور انفرمیشن اور ایمیشن اکوائرمنٹ پروگرام سپیسیفی کریٹیریہ یہاں پیچیز مینشن ہے کہ جب آپ آپ مجھونہ پہا میگو ہے تو وہی آپAS تو تمام ایمیشن مینشن باتاینگے road make sure you qualify for admission international schools and matter of assessment itrs year os. query request for this specific institution in中國 you will need to have komple dar erfolgreich chemotherapy to have triple breakthrough advice ka rendre complete no and have unstatisfacted result on the country уровing and pitude exam if offer for example a Level sa head if english not modern you will need to take a top four test and nights تو اگر آپ کی انگلیش مدر ٹنگ نہیں ہے زیاری بات ہے پاکستان مدر ٹنگ اردو ہے تو یہاں پر آپ کو توفل یا آیتز لازمی جو ہے وہ کرنا پڑے گا ان دونوں میں سے ہوئی ایک کورس جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا so apply the time table of this varies by institution so make sure you to confirm what paperwork you will need to do and want to submit تو آیتھین یہ آپ کو سمجھ لگے ہوگا سب سے پہلے آپ نے یونسٹی سے کونٹیٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ کرنے تو بہتر ہے اس کے بعد ہی آپ apply کر سکتے ہیں آجا اس کے بعد ہے جی admission requirement کیا ہے very simple میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہانگ کونگ میں جو higher degree institutions ہیں ان کے لیے آپ کو جتنے بھی ہیں merit based selection ہے اور student some institution will might implique into an interview whose performance will be taken into consideration and you are advised to read the course information instruction carefully and contact institution you intend to apply for further advice and clarification second چیز آپ کے لیے یہ ہے کہ آیتھ اور توفل ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹیگری must آپ کے پاس ہونے چاہیے جو certification ہے تب ہی آپ ہونگ کونگ میں apply کر سکتے ہیں آجا اس کے بعد ہے visa visa کیا ریٹیلز ہیں وہ بھی ہم چیک کر لکھتے ہیں visa کیا ریٹیلز ہیں visa کے لیے کہ once you have accepted by an institution you must get visa or entry permit جب آپ کو ایک دفعہ institution میں accept کر لیا جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ کو visa میں student visa entry permit کے لیے پائے کریں all non locals will need one whether they are an exchange program or full time تو آپ کو ایک دفعہ اور in general non locals will need to local sponsor آپ جو non local ہیں ان کو ایک local sponsor بھی required which can bring through their institution with the necessary supporting document normally the immigration department requires the following document although immigration میں آپ کرتے ہیں completely اس کے بارے میں اس کے بعد 6 weeks کے process ہوا اور entry permit کے تو آپ apply کر دیں گے یہاں پر اس کے بعد فرم فرم irt 995 یہاں پر کریں گے پھر یہ فرم sponsor کو ہوگا جو آپ کو sponsor کر کے وہاں بلا رہا ہوگا photocopy of your identity card and travel document اور یہ کچھ details mention ہے bank statement آپ کی mention ہونی چاہیے if someone is sponsoring you financially the person must submit a declaration state their relationship to do کیا آپ کا اُسے relationship کیا ہے اور evidence of your accommodation arrangement in hong kong تو آپ کا وہ ساری چیزیں mention ہونی چاہیے اس کے بعد دکھا گا ہے ان کے بارے میں کچھ details mention ہے اس کے بعد یہ ایک چیز mention ہے if you take study in full time local and non local you will normally be granted length of stay in line with the normal duration تو یہ policy details آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں immigration ان کا جو department ہے اس سے اور ان سے آپ contact بھی کر سکتے ہیں یہ ویزا کی process تھی جتنی میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے بعد یہاں پر اکوموڈیشن کے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا چارجز وغیرہ ہیں living expenses وغیرہ اگر ہم اس کے official web page میں آئیں یہ دیکھیں جی ان کے میں آپ کو بتا دوں self financing post secondary scholarship scheme آپ ان کو mail کر کے یہاں پر یہ یہاں پہ mail کر کے آپ complete details scholarship کے لحاظ سے لے سکتے ہیں اور پھر آپ leadership admission لے کے اور اس کے لحاظ سے apply بھی کر سکتے ہیں تو اس میں میں آپ کو کچھ students پاکستان کے کچھ students ہیں انہوں نے یہاں پر کچھ education حاصل کی دیکھیں دو student پاکستان کے مرتضی انہوں نے یہاں پر education حاصل کی ہے پڑھ لیں admission requirement ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ living expenses کے لحاظ سے کچھ details میں نے discusses کرنی ہے یہ دیکھیں تو اگر ہم ان کو تھوڑا readout کریں اور ان کے comments لکھیں جو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں کہ another reason is the culture moral compare اور اسی طرح نہیں apply کیا ہے you will know that is rank very high but i mean that come on top 25 colleges in the world major incoming here تو آنے والی کے ساتھ ساتھ آئے گی اس کے بعد ایک اور ساتھ سیدھرا خان ہیں انہوں نے اپنے remarks تھی ہیں کہ یہاں سے بی بی اندرک سروڑی انٹرک سٹڈیز کر چکے ہیں اس کے لیابے آپ اس کوئلہ بسکاری بیسٹ اپرشونٹی پڑھتی تھی اور یہ ملیگی مینشن ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے خیالپفل ہوگی اور یہ دیکھیں 5 کے سامنے خیالر شیب ہیں آؤٹسرینڈگ پر فارمانس خورشیب پرابرس سب سے پہلے آپ نے اپنے پھر بتا دوں کہ آپ نے سب سے پہلے جو اس کا اوپیشن امیگیشن بار ہے اس کے سکولرشپ لنک پر کلک کرنا ہے یہ یہاں پر اس میں یہ دیکھیں گے سکولرشپ لنک ہے یہ دیکھیں نہیں آؤٹسٹریننگ پرفارمنس سکولرشپ جو ہے یہ سکولرشپ 40,000, 30,000 ایچ پر یہ ڈالرز دیے جاتا ہے اور اس کا ہائیس ٹرینڈ آف اکڈیمک پرفارمنس یہ کچھ چیزیں اس میں دیکھی جاتے ہیں سٹوڈنٹس کی تو یہ پھر کومنٹس مینچن ہیں لوگوں کے تو انشاءاللہ یہ اگر آپ اس میں اپلائی کریں گے تو آپ کو ضرور یہ سکولرشپ بھی آفر کیا جائے گا پھر ٹیلنٹ ڈیویلوکمنٹ ہے یہ سپورٹس گیم پر بیس بیوٹ ہے میوزک کلچر انویشن سائنس ان ٹکنالوجی پر بیس آفر کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد انڈیویل تڑیت یہ کافی سکولرشپ تو مین آپ نے سکولرشپ نیوگیشن باہر پر کلک کرنا ہے اور ان تین سکولرشپ کے بارے میں آپ آپ نے اپلائی کرنا ہے کہ آپ اس میں پھر بیلٹ انڈ روڈ سکولرشپ ہے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے تو ساتھ ہی پھر آپ نے ان کو کونٹیٹ کرنا ہے جو ان کا ایڈیویلیشن بیورو ہے اس میں تو تب ہی آپ اس میں اپلائی کرتے ہے ایک چیز جو یہ دیکھیں تھی یہ مگریشن ڈیپارٹمنٹ کی ویب سیٹ ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ entry eligibility کیا ہے یہ آپ کے سامنے mention ہے یہ پوری complete details یہ آپ پڑھ سکتے ہیں آجا ایک چیز جو میں نے آپ کے سامنے لیسرز کرنی تھی وہ وہ کرنی تھی living expenses کے لحاظ تیویشن & living expenses یہ دیکھیں یہ تیویشن & living expenses آپ نے mention ہے آپ کے کہ non local residents کے لیے جو amount بنتی ہے وہ 11,500 US dollars to 34,000 US dollars to 34,000 US dollars یہ انوالی ہے اندر ایک سال کی Accommodation آپ کی جو ہے وہ 5,000 US dollars بنتی ہے rent for flat with one bedroom پہ آپ کے سامنے mention ہے کہ اس کے کیا چارجز ہیں 12,000 سے 23,000 dollars living expenses آپ کے approximately 6 منسلے چارجز آپ کے تیب جاتے ہیں so before making a decision your advice to the institution website and contact the institution direct to check out the the institution fee of the program that you want to apply تو best طریقہ اس نے بتا دیا کہ آپ نے سب سے پہلے institution کی website پہ جانا ہے اور وہاں سے ان سے contact کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ city university hong kong ہے تو اگر اس کے under graduate programs کو opposite کریں تو یہاں سے آپ apply کریں گے اور یہ دیکھیں جی یہ city university کی official website ہے simply یہاں سے contact us پہ جانا ہے اور ان کے admission requirements چیک کر کے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر admission کیلئے apply کریں پھر یہ دیکھا scholarship for international و سکتا ہے کہ آپ کو یہ scholarship بھی provide کر دیں اور توسرے scholarship بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں جو scholarship آپ کے اس میں ویلے پر ہیں تو یہ بلکل سیمپل طریقہ ہے اتنا مشکل نہیں ہے دیکھنے اس کے لئے گورنمنٹ scholarship ہیں آپ کو کافی پسند آئی ہوگا ایک تو ویڈیو بھی کافی لیتی ہو چکی ہے اور میں نے آپ کو کچھ mention کرنی تھی یہ جی mail ہے وہ آپ اس mail پر ضرور ایک دفعہ email کیجئے گا Education Bureau پھر آپ scholarship کے لحاظ سے لیکن first procedure یہ ہے کہ آپ نے apply کرنا ہے اس کے بعد program کو select کرنا ہے پھر ہی آپ apply کر سکتے ہیں باقی اس میں کچھ اور چیزیں ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھی website ویڈیو ہنگ کاؤگ уیڈیو ہنگ کاؤگ پھر ہنگ کاؤگ جس کے لئے اپلائی امید ہیں یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند نہیں ہوگی اس میں آپ contact اس بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے journal frequently asked questions جو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ contact اس ہے جی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس میل پر آپ ایمیل کر سکتے ہیں ایمیل کی یہ ایمیل ہے ان پر آپ ایمیل کر کے ڈیٹیلز میں لے سکتے ہیں اور ادھر یہ نہیں ہے تو پھر آپ فور نمبر پر کھول کر کے بھی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں امید ہے یہ وڈیو کو کافی پسند آئی ہوگی سکولر شیف پاکستانی سونین ہونگ کونگ اسے میں نے دکشن ڈسکرشن کی ایمیل کی سکولر شیف کی توشیف کی ایمیل ایکسپینشز کی ٹیمیل کو سبسکرائب کرنا مات پھولئے گا انٹر ایڈیوکیشن کو سبسکرائب کیجئے اور اس وڈیو کو اور سٹوڈنز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی انٹرنیچرل سکوررشپ کے لیے اپلائی کر سکے نیکسٹ وڈیو تک کے لیے اللہ حافظ